دوستو ہم آئے کیے تھے پانڈاو فال یہ پانڈاو فال پنہ کے پاس پڑتا ہے پنہ سے چھتر پر روڈ میں 20 سے 25 کلومیٹر دور یہ پانڈاو فال ہے اور یہاں پہ ہم بجک کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ کافی خوبصورت اور نیچرل بات آورن ہے اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی کیسی یہ بیوٹی ہے اور کیسا نیچر ہے ہم نے جیسی جانکاری کے حساب سے سنا تھا کہ یہاں پہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی خوبصورت ایک وارٹر فال ہے اسی کے حساب سے یہاں پہ ہم دیکھنے کے لیے چلے آئے ہیں یہ جو ہے چھتر پر روڈ پہ پڑتا ہے جہاں پہ باگشور دھام جاتے ہیں اسی راستے پہ یہ پڑتا ہے اب اسی کو دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں اب دیکھتے ہیں آنگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہاں کا پورا بیو دکھائیں گے اور یہ پورا براکرتک باتاورن باستوں میں دوستو یہاں پہ جیسے ہم چل رہے ہیں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بیو بہت ہی آکرسک اور بہت ہی سندر سا لگ رہا ہے اب دیکھتے ہیں اور آنگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے یہاں کا پورا بیو یہ پارکنگ ہے یہاں پہ اب ہم اپنی بائیک کو لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو آنگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیسے یہاں کا پورا نیچورل بیوٹی اور باؤنٹنس ہے اس چیز کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ یہ پورا ایک پارکنگ کی بیوستہ بھی ہے اور اس کے نیچے جو ہے تو یہ وارٹر فال ہے یہ سیڑھیاں ہیں اب ہم آنگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بھی یہ پورا بیو دکھائیں گے اور ہم خود بھی دیکھیں گے کیا کیسے یہاں پہ جو ہے تو بیوستہائیں ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ سیڑھیوں کا سہارا لیتے ہوئے اب ہم نیچے کی طرف چل رہے ہیں اور آپ کو یہاں کا ایک ایک چیز آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو کے مادہم سے ہم دکھاتے رہیں گے یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ جو ہے تو باستوں میں بہت ہی گہرا سا دکھ رہا ہے جو کچھ بھی ہم کو نظروں سے دکھ رہا ہے ان چیزوں میں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ کافی بہت ہی آکرشک اور بہت ہی خوبصورت یہ جو نظارہ ہے وہ دیکھنے کو لگ رہا ہے اب اسی کے ساتھ ہم جو ہے تو ان سیڑھیوں کے ساتھ میں نیچے کی طرف چل رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو جہاں تک آپ کی نظر اور میری نظر جا رہی ہے یہاں پہ چاروں طرف پراکرتک باتاورن اور نیچرل بیوٹی ہے اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت یہ پورا یہاں کا نیچر ہے اور یہاں پہ ہر ایک لوگ جو ہے تو یہاں کی چیزوں کو دیکھ کے بہت ہی چادہ اتسک ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو پراکرتک چہل پہل ہے وہ بہت ہی عدبھت ہے یہاں پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو وارڈر فال ہے آنگے کی طرف چل کے یہ جو ہے تو کین ندی بنتی ہے جو بہت ہی بڑی اور بسال ندی ہے جس کی بھارت میں ان ندیوں کی گنتی ہوتی ہے وہ ندی یہیں سے مل کر بنتی ہے یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ اس کو جو ہے تو ایک طرح کا ادگم استھل بھی مانا جاتا ہے اب ہم اسی سیڑھی کے سہارے نیچے کی طرف اور جہاں تک پاسیول ہے وہاں تک چل رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے یہاں کا ایک ایک بیو جو کی بہت ہی عدبھت اور آلوکک ہے یہ دیکھیں دوستو ان کی اچائی جو کی آپ کو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم ابھی کتنی اس میں گہرائی میں پہنچ چکے ہیں اور اسی طرح سے ہم نیچے کی طرف چل رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے چلیں گے کیا کیسا یہاں کا پورا ایک مومنٹ ہے اور لوگوں کی جو کیوسٹی ہے وہ کیسی ہے ان چیزوں کو ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اور نیچے کی طرف ہم چل رہے ہیں اور یہاں پہ اتنا تھنڈا موسم ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تمپریچر ایک دم سے ڈاؤن ہو رہا ہے یہ خوبصورت پل اور یہاں پہ اپستیت سبھی لوگوں کا جو چہل پہل ہے وہ بہت آکر سکسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سبھی لوگ کتنے اتصک ہیں اور یہاں پہ آکے وہ جو ہے تو کیسا ایک نیچورل بیوٹی پھیل کر رہے ہیں اور سب لوگ دیکھو اپنی اپنی سیلپی میں کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے ایسی ایکٹیوٹی یہاں پہ اپستیت ہیں ان چیزوں کو یہ لوگ جو ہے تو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو بارٹر فال کی جو فلوینس ہے یہاں سے بہتی ہے ابھی جو ہے تو یہاں پہ پانی تو خیر کم ہے لیکن اگر ہم اسی بارٹر فال میں جولائی اگست میں آئیں تو یہاں پہ میرے گس کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی امیجنگ سین دیکھنے والا ہے ابھی ہم تو آئے ہوئے ہیں تو ان دنوں تو ایک نارمل یہاں پہ پانی کا فلو ہے لیکن یہاں پہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس سین کو دیکھنے کے لیے جولائی اگست میں آئیں یہ وارٹر فال عدبھت اور انیجنگ دیکھنے والا ہے اب آنگے کی طرف ہم چلتے ہیں جہاں پہ پانڈو فال کی گفھائیں یعنی پانڈو کی گفھائیں ہیں یا اور ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیسے یہاں کا پورا ایک بیوستہ ہے اور کیسی یہاں کی پراکٹک سندرتہ ہے ان چیزوں کو آنگے چل کے بھی ہم دیکھنے والے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے یہاں کا پورا یہ نیچورل بیوٹی اور ساری چیزیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ بڑی بڑی چٹانے ہیں جو اس وارٹر فال کو اور بھی خوبصورت بناتی ہیں یہ بہت ہی گہرا وارٹر فال ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے تو کم سے کم پچاس سے ستر فٹ کی گہرائی میں ہم اب نیچے آ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ پورا پراکٹک اور سندر سا باتاورن دکھ رہا ہے جو کی عدبھت اور امیجنگ سا ہے اور آنگے کی طرف ہم ایسے دھیرے دھیرے چلتے چل رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیسا یہاں کا پورا پراکٹک اور سندر سا یہ باتاورن ہے آنگے کی طرف ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی لوگ اکٹھے ہیں جو کی اس سندر چیز کو دیکھنے کے لیے بہت ہی اُسک ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پورا یہ پورا جنگل ہے جو گھنا جنگل ہے انہی جنگلوں میں بیٹ سے یہ جو ہے تو وارڈر فال کی فلو بہتی ہے اور آنگے کی طرف یہ جو ہے تو ایک کین جو کین ندی کا نام آپ نے سنا ہوگا وہی کین ندی یہاں سے آنگے کی طرف بڑھ کے اور بہت بسال ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں کا یہ پورا عدبھت اور امیجنگ سا پورا بیوٹی جو بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے اب ہم دوستو لگ بھگ پہنچ رہے ہیں پانڈو گفاؤں کی طرف ان کی طرف ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ کیسی کیا جو ہے تو وہ بیوٹی ہے ان چیزوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سبھی لوگ یہ ٹوریسٹ ہیں جو کی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور دیکھنے کے لیے بہت ہی اتسک ہے اوہ گجب دوستو یہاں پہ کم سے کم ستر فٹ سے جو پانی گر رہا ہے وہ بہت ہی امیجنگ اور بہت ہی تھنڈا پانی ہے یہاں پہ کھڑے ہونے میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا فیل ہوگا ہے آپ کو کہ لگے گا کہ یہاں پہ مائنس تمپریچر ہے حالانکہ ہے نہیں پر آپ کو ایسی ایک نیچرل فیلنگ آئے گی جو کی بہت ہی عجب عدبھت اور امیجنگ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ کس طرح سے یہ پانی گر رہا ہے یہ لگ بھگ ستر سے پچاس یا ستر فٹ کے اپروکسومیٹ اچائی سے گر رہا ہے جو کی بہت ہی عدبھت ہے ابھی یہ سیجن تھوڑا کم وہ ہے اس قرآن سے یہاں پہ پانی کا فلو بہت کم گھو رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم جو ہے تو جولائی اگست ایسے سیجن یا بارس کے سیجن میں آئیں تو یہاں تک ہم لوگ خیر پہنچ ہی نہیں پائیں جو چیزیں یہاں پہ ہم جو ہے ابھی آپ کو دکھا رہی ہیں یہ دیکھئے اب یہ ہیں پانڈو کی گفہیں یہاں پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جو مہبھارت کا اتحاس ہے اس میں جو پانڈو لوگ جب ایک سال تھے کسی حساب سے یہ ہسٹری آج ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی گفہیں ہیں جس میں ان کا وہ جیون کال جہاں پہ جیویت بہتے تھے اور سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مانیز کرتے تھے یہی یہاں کا جو اتحاس ہے ان چیزوں کو بتایا گیا ہے ان یہ ہے پورا پراغ تک بات ورن اور یہ ہے دیکھیں یہ چھوٹا سا جھرنا ہے یہ سب کچھ وارٹر فال کا سین ہے اور ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ ہی ندی جس کا چکر ہم نے ابھی جو ہے اس وارٹر فال میں کیا تھا وہ ہی ندی آگے کی طرف کتنی پسال اور کتنی مدبود ہو جاتی ہے کس چیچ کو ہم آپ کسی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اب آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیسے یہاں کا پورا سین ہے یہ دیکھئے یہ پورا چنگل ہے اس کو ہم نے پار کر کے پڑھنا سے چلنے کے بعد اس چنگل کو کراس کر آئے ہیں اب آنگے کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ ہے پورا ندی جو کی اس پانڈو فال سے نکل کے آتی ہے اور یہ پورا بسال جو درش ہے وہ اسی جگہ سے ہوتا ہوا اور آنگے چل کے یہ پورا بسال درش بن جاتا ہے دیکھئے کیا سکر